ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بڑھا ہو کے ڈاکٹر بنے گا اور لوگوں کو موت کے موہ سے نکال باہر پھینکے گا لیکن ان ماں باپ کو کیا پتا کہ وہی بیٹا بڑھا ہو کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں لوگوں کی زندگیاں ختم ہوتی دیکھ سکون کا سانس بڑے گا کہ اچھا ہوا مر گیا مجھے ہل جلگے کہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرنا پڑا السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور گورنمنٹ ہاسپٹل سے بچے ہوں گے اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کینلی اس ویڈیو کو بچے نہ دیکھیں تو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کیجئے گا کیونکہ اسے آپ کو آنے والی ساری ویڈیو سب سے پہلے ملیں گے اور جو میں آپ لوگوں کو آج سٹوری بتانے لگا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ سن کے برداشت نہ کر سکیں یہ بات ہے لاہور کی 21 جون جمعہ مبارک کا دن تھا موسم بہت گرم تھا سب لوگ اسی انتظار میں تھے کہ کسی طرح موسم خوشگوار ہو جائے تاکہ ہمیں تھوڑا باہر آنے جانے میں آسانی ہو وہیں دوسری طرف تین ماہ کے تین الگ بیٹے جن کی عمر سترہ چودہ اٹھانہ سال تھی جو کہ آپ اس میں دوست تھے ایک ساتھ ملتے ہیں اور پلان بناتے ہیں کہ ہم بائیک پر ٹریول کر کے اپنے دوستوں کے گھر جائیں گے لیکن ان کو کیا پتا تھا وہ لوگ جو یہ سفر کرنے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا آخری سفر ہو علالہ کر کے وہ لوگ نکل جاتے ہیں بائیک پر تینوں جوان خون تھا آپس میں باتیں کر رہے تھے ایک دوسرے سے مزاق کر رہے تھے اور کچھ دیر بعد وہ لوگ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں کچھ ٹائم گزرنے کے بعد ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ہمیں واپس جانا چاہیے کافی ٹائم ہو گیا بس پھر کیا تھا وہ لوگ اپنی مستی میں مگن ہستے کھیلتے واپس جا رہے تھے کہ ایک لڑکا کہتا ہے کہ یار سپیڈ بڑا تو سینٹر میں جو لڑکا بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں آرہام سے چلیا لیکن آپ لوگ تو جانتے ہیں جس کے ہاتھ بھی بائیک کیا سٹری رہی ہوگا مانی تو اسی کی جائے گی تو جو لڑکا بائیک چلا رہا ہوتا ہے وہ سپیڈ تیز کر دیتا ہے کوئی خاص ٹرافک بھی نہیں ہوتی لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ مین روڈ ایک ایسی روڈ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو بہت ہی احتیاط سے چلنا پڑتا ہے مہا پہ کوئی بھی کسی ٹائم پہ بھی نکل کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور اس دن بھی کچھ اسی طرح ہوا ایک بائیک والا ان سے آگے جا رہا تھا جو اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے ان کو نظر نہیں آیا اور وہ تیزی کے ساتھ اس میں جا لگے جب بائیک نیچے گری تو اس کا رگڑنے کا بہت سارا شور ہوا اس کے کچھ سیکنڈ کے بعد بلکل غموشی زچا کی یہاں پر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ہم نے سٹارٹنگ میں ڈاکٹر کی بات کی تھی وہ کہانی کہاں چلی گئی بلکل آپ نے صحیح سوچا یہاں سے ہم ان ماں کے بیٹوں کے بارے میں بات کریں گے جن کو ان کے پیرنٹس بہت بیند کر کے مشکل سے پیسے جوڑ کے ڈاکٹر بناتے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کے ماں باپ پیسے والے ہوتے ہیں اور وہ آسانی سے ان کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں جی ہاں اب اس ایکسیڈنڈ کو دیکھ کے لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے چار لوگ خون سے لطپت زمین پر بے ہوش پڑے ہیں یاد رہے ان میں سے تین بچے ایک بائیک پر تھے اور جس کے ساتھ ایکسیڈنڈ ہوا وہ الگ بگ پر تھا لوگوں سے یہ دیکھ پرداشت نہیں ہوا اور وہ فوراں کال کر دیتے ہیں وان ون ٹو کو اب یہاں پہ کوئی بھی ان لڑکوں کے پاس نہیں جا رہا تھا کہ ان کو کچھ ہو تو نہیں گیا کہیں وہ لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ اگر ان لوگوں کو کچھ ہو گیا تو کہیں ہم نہ پاس جائیں آپ لوگ تو جانتے ہیں پاکستان کے سسٹم کو جو لوگ برا کرتے ہیں وہ بھی پھستے ہیں جیسے تیسے کر کے وان ون ٹو کی ایمبولنس کچھ وقت کے بعد آتی ہے وہ لوگ گرم سڑک پر ہی بے ہوش پڑے رہتے ہیں ایمبولنس والے فوراں ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور پاس کے گورنمنٹ ہاسپیٹل میں لے جاتے ہیں چار میں سے تین لوگوں کی ہڈییں فیکچر ہو جاتی ہیں کسی کے ہاتھ کی اور کسی کے ٹانگ کی لیکن قربان جاؤں اپنے گورنمنٹ ہاسپیٹل کے جتنی بھی تریف کروں یہاں پہ کم ہے آپ لوگوں نے پرانے زمانے کی موویز دیکھی ہوں گی جس میں بادشاہ اپنے وزیروں کو حکم دیتا ہے کہ آج تمہارے بادشاہ کو یہ والی چیز چاہیے حاضر کی جائے تو وزیر بادشاہ کے کام بھاگ بھاگے کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ غلط سمجھ گئے نہیں میں یہاں پیشنٹ کو بادشاہ نہیں کہہ رہا کہ جس طرح ہی کوئی پیشنٹ ہاسپیٹل کے اندر آئے تو ڈاکٹر بھاگ بھاگ کے اس کا علاج کرے اندر جائیں تو جو ریسیپشن پر بھٹا ہوتا ہے وہ وہاں کا سنتری ہوتا ہے اور جو سٹاف ہوتا ہے وہ وہاں کے بادشاہ کی وفادار فوج ہوتی ہے اب یہاں پر بادشاہ کون ہے جی ہاں صحیح سوچا آپ لوگوں نے وہاں کے بادشاہ وہاں کے ڈاکٹر ہیں جن کا دل کرے گا تو وہ کام کریں گے جن کا دل کرے گا وہ کام نہیں کرے ہم واپس اپنی سٹوری پر آتے ہیں اور اب جب وہ بہوش چاہے لوگوں کو ہوسپیٹل آتے ہیں تو وہاں پہ یہ والا سنسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ آپ اس کاؤنٹر پہ جائیں کوئی کہتا ہے کہ آپ اس کاؤنٹر پہ جائیں کوئی کہتا ہے پہلے ایکس رے کروائیں کوئی کہتا ہے کہ آپ پہلے ڈاکٹر کو دیکھ کے آئیں آپ لوگوں کو یاد رہے جب یہ سارا سنسلہ چل رہا ہوتا ہے ان باتوں کے درمیان وہ لوگ بہوش کون میں لطپہ ٹویچر پہ ہی پڑے ہوتے ہیں اور جو ہوسپیٹل کا سٹاف ہوتا ہے وہ آپس میں باتیں کر کے ہسنے میں مصروف ہوتا ہے ہوسپیٹل کا کچھ سٹاف وال پہ مصروف سمائل کرتے ادھر سے ادھر جا رہا ہوتا ہے اور کچھ آپس میں گپیں مارتے نظر آتے ہیں لیکن وہ لوگ ابھی بھی سٹریچر پہ پڑے موت کے ساتھ جوج رہے تھے لیکن میں قربان جاؤں اپنے گورنمنٹ ہوسپیٹل کے سٹاف سے مجال ہے کہ ان کے سر پہ جون بھی رہیں گی ہو جیسا یہ ان کا ڈیلی کا کام کسی کی زندگی سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ہمارے ٹائم سے ٹریٹمنٹ نہ دینے کی وجہ سے مر بھی سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ بادشاہ کی وفادار فوج ہے ان کو کوئی بھی کچھ کہنے والا پیدا ہی نہیں ہوا آج تک تھوڑا سا ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو سب سٹاف کی ابھی موج مستی چلی رہی ہوتی ہے کہ تین لوگوں کے پیرنٹس ہوسپیٹل آ جاتے ہیں ایک وہ جس میں بائک لگی تھی اور دو ان بچوں کے پیرنٹس جو تین لڑکے اکٹھے بیٹھے ہوئے لیکن ان میں سے ایک بچے کی فیملی نہیں پہنچی اب جن کی فیملیز وہاں پہنچ کی تھی وہ آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے لاوارسوں کی طرح ہوسپیٹل کی لوبی میں سٹریچر پر پڑے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ اسی ٹائم پر فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو لے کے کسی پرائیویٹ ہوسپیٹل میں پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات نوٹ کرنے والی ہے دھیان سے سنیے گا اس ٹائم خون زیادہ نکل جانے کی وجہ سے چاروں بچے یہاں پر بے ہوش تھے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو پیسے کی طاقت دیکھنے کو ملے گی جن بچوں کو پرائیویٹ ہوسپیٹل لے گئے تھے وہ بچے اسی ٹائم ٹریٹمنٹ کر کے ان کو پلاسٹر بھی کر دیا گیا اور وہ بچے ہوش میں بھی آگے کچھ دیر بعد اور جو بچہ پیچھے گورنمنٹ ہوسپیٹل میں پڑا تھا وہ ابھی بھی اسی اگزیکٹ لوکیشن پر اسی حالت میں پڑا ہوا تھا ہوسپیٹل کا سٹاف آ کے دیکھتا تھا اور یہ کہتا تھا اوہو یہ تو بہت سیریس کنڈیشن میں ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد جا کے غائب ہو جاتے ان لوگوں نے پوری ٹرائے کی کہ یہ بچہ درد سے تڑپ تڑپ کر خود ہی مر جائے ہمیں اپنے ہاتھوں پیروں کو تکلیف نہ دینی پڑے جو اس لڑکے کے ساتھ لڑکا تھا اس کے بہت زیادہ پوچھنے کے بعد سٹاف نے یہ بتایا کہ یہاں تو کوئی ڈاکٹر ہی ویلیبل نہیں ہے وہ بچہ اتنے گھنٹوں سے زندگی اور موت کے موں میں جھول رہا تھا انہوں نے یہ بتانا پسند نہیں کیا کہ یہاں پہ کوئی بھی باچہ سلامت موجود ہی نہیں ہے ہم لوگ تو سب ٹرینی ہیں جو رات کے ٹائم ہم پیشنٹس کو مار دیتے ہیں کاٹ دیتے ہیں پیشنٹس کا پیڑا غرق کر دیتے ہیں ہمیں کوئی یہاں پوچھنے والا نہیں ہوتا وہ بچہ ہاؤسپیٹل میں ساری رات درد سے تڑپتا رہا یقین کریں کسی نے اس کو پکڑ کے نہیں دیکھا کہ یہ زندہ بھی ہے یا مر گیا اور یہاں تک کہ جب وہ درد سے تڑپنا بند کر دیتا بھیوشی کی حالت میں تو سٹاف میں سے کوئی اس کے پاس آتا اور اس کی چیس پیز زور سے پین مار دیتا کہ چلوٹ پھر تڑپنا سٹارٹ کر کیونکہ یہاں پہ تو کوئی علاج کرنے والا آویلیبل ہی نہیں ہے اور ٹرینی کے جانب سے یہ والا جواب سننے کو ملتا کہ باچھا سلامت تو صبح نو بجے آئیں گے ہم لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے یہ تو بہت سیریس کیس ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک گورنمنٹ ہاؤسپیٹل میں رات کے ٹائم کوئی ڈاکٹر ہی ایویلبل نہیں ہوتا میں یہاں جس اپنی گورنمنٹ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں اپنے پرائم منسٹر سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا آپ لوگ ان ڈاکٹرز کو جان بچانے کے لیے پے نہیں کرتے کیا آپ لوگ ان ڈاکٹرز کو فسیلیٹیٹ نہیں کرتے یہ وہی ڈاکٹرز ہیں جو اپنے پرائیویٹ کلینک پہ جیہزوری کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ان کو نوٹ مل رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ ہاؤسپیٹل میں غریب عوام کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے یہ لوگ جلاد کیوں بن کے بٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ ہاؤسپیٹل میں ان لوگوں کی فل ٹرائے ہوتی ہے کہ یہ بندہ مر جائے وہ تو اللہ کی طرف سے لکھی ہوتی ہے تو وہ بندہ بچ جاتا ہے نہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی قصد نہیں چھوڑی ہوتی ایون تو میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ ہاؤسپیٹلز کا سسٹم اتنا گند ہے کہ آپ اگر کسی کو غلطی سے کچھ کہہ دیں کہ بھائی آپ میرا پیشنٹ سیریس ہے آپ اسے چیک کیوں نہیں کر رہے تو وہ لوگ آگے سے دھمکیاں یہ دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے پیشنٹ کو کسی اور جگہ پہ لے جو جاؤ اور اگر آپ غلطی سے کچھ اونچا زبان میں کچھ کہہ دیں تو پورا سٹاف مل کے آپ کو پیشنٹ سمید مارنا شروع کر دیتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پیشنٹ کتنا سیریس ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے پرائیم منسٹر صاحب اس پہ تھوڑی نظرے کرم کریں غریب عوام آگئی بہت پس چکی ہے کیا آپ ان کی جان کی ٹکے کی بھی ویلیو نہیں رہی تو خیر اب ہم چلتے ہیں اس بچے کی طرف جو صبح کے نو بجے تک زندگی اور موت سے جوجتا رہا آخر کار معمول کے طور پر باچھا سلامت نو بجے سے لیٹ ہوسپیٹل میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اوہو یہ تو بہت سیریس کنڈیشن ہے یاد رہے یہ وہی بچہ تھا جس کے ماں باپ پرائیویٹ ہوسپیٹل افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس لیے ان لوگوں نے اپنے بچے کی جان ایک گورنمنٹ ہوسپیٹل کے ہاتھ میں رکھ دی ٹریٹمنٹ سارٹ ہو گیا آج تین دن ہو گئے ہیں اس بچے کو خون زیادہ بیہ جانے کی وجہ سے وہ سٹل ابھی تک خوش میں نہیں آیا اور وہ بہت ہی سیریس کنڈیشن میں اسی گورنمنٹ ہوسپیٹل میں ایڈمنٹ ہے وہ اس رات پوری خون سے لطپت اسی سٹریچر پہ پڑھا رہا کوئی اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اگر خدا نہ خاص تھا اس کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے وہ بچے جو اوور سپیڈ بائک چلا رہے تھے یا وہ جن کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا یا پھر وہ وان وان ٹو والے جو اس گورنمنٹ ہوسپیٹل میں ان لڑکوں کو لے کے آئے جس جگہ پہ ڈاکٹرز نہیں only training جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی زندیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یا پھر اس لڑکے کے ماں باپ جو پرائیوٹ ہوسپیٹل افورڈ ہی نہیں کر سکتے میری اپنی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ پلیز اس سسٹم کو ٹھیک کریں ہماری حوام بھیر بکڑیوں کی طرح مر رہی ہے اپنے اس سسٹم کے ہاتھ اور آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ خالی ہوسپیٹل کا سسٹم نہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری گورنمنٹ کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہیں لاس میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ خدا نخواستہ اگر وہ بھی کسی حادثے کا شکار ہوں تو ان ہوسپیٹل سے اپنی جان بچا سکیں اگر آپ لوگ بھی پلیز کہیں آتے جاتے ہیں تو پلیز اپنی بائیک یا کار بہت دھیان سے ڈرائب کریں کیونکہ جان آپ کو ایک ہی دفعہ ملنی اس کے بعد آپ نے کبھی بھی اس دنیا میں قدم نہیں رکھنا آپ کی ایک چھوٹی سی گلتی پیچھے آپ کی فیملی کو ختم کر دیکھ آپ سب لوگ اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کو ملتے ہیں نیکس پیڈیو میں ٹیل لین خدا حافظ